بسم اللہ الرحمن الرحیم روزِ آشور امام حسین علیہ السلام خطاب فرمانے کے بعد واپس اپنے خیام میں چلے گئے یزیدی لشکر سامنے موجود ہے اب زہر ابن قین آگے بڑھتے ہیں زہر ابن قین اپنے گھوڑے پر جس کی دم پر بہت سارے بال تھے اسلحوں سے لیس سوار ہو کر نکلے اور فرمایا اے اہلِ کفا میں تم کو خدا کے عذاب سے ہوشیار کر رہا ہوں کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی کو نصیحت کرنا ایک اسلامی حق ہے اور جب تک ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار نہیں چلی ہے ہم لوگ ایک دوسرے کے بھائی اور ایک دین و ملت کے پیرو ہیں لہٰذا ہماری جانی سے تم لوگ نصیحت کے اہل اور حقدار ہو ہاں جب تلوار اٹھ جائے گی تو پھر یہ حق و حرمت خود بخود منقطع ہو جائے گا اور ہم ایک امت ہوں گے اور تم دوسری امت و گروہ ہو جاؤ گے حقیقت تو یہ ہے کہ خدا نے ہمیں اور تم لوگوں کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریعیت کے سلسلے میں مورد آزمائش قرار دیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ ہم اور تم ان کے سلسلے میں کیا کرتے ہیں لہٰذا ہم تم کو ان کی مدد و نصرت اور سرکش عبیداللہ ابن زیاد کو چھوڑ دینے کی دعوت دیتے ہیں کیونکہ تم لوگ ان دونوں باپ بیٹوں سے ان کے دوران حکومت میں برائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں پاؤ گے یہ دونوں تمہاری آنکھیں پھوڑتے رہیں گے تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹتے رہیں گے اور تم کو مسئلہ کر کے خجور کے درخت پر لٹکاتے رہیں گے اور تمہارے بزرگوں اور قاریان قرآن کو اسی طرح قتل کرتے رہیں گے جس طرح حجر بن عدی ان کے اصحاب حانی بن عروہ اور ان جیسے دوسرے افراد کو قتل کیا یہ سن کر جو یزیدی فوج سامنے موجود تھی ان لوگوں نے زہر ابن قین کو گالیاں دی اور عبید اللہ ابن زیاد کی تعریف و تمجید کرتے رہے اس کے لئے دعائیں کرتے رہے اور بولے خدا کی قسم ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک تمہارے سالار اور جو لوگ ان کے ہمراہ ہیں ان کو قتل نہ کر لیں یا امیر عبید اللہ ابن زیاد کی خدمت میں تسلیم محض کر کے نہ بھیج دیں اس پر زہر ابن قین نے ان لوگوں سے کہا بندگانِ خدا فرزندِ فاطمہ رضوان اللہ علیہ ابن سمیہ سے زیادہ مدد و نسرت کے سزاوار ہیں اگر تم ان کی مدد کرنا نہیں چاہتے ہو تو میں تم کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں اور اس کی پناہ میں دیتا ہوں کہ تم انہیں قتل نہ کرو تم لوگ اس مردِ بزرگوار اور ان کے ابن عم یزید ابن معاویہ کے درمیان سے ہٹ جاؤ قسم ہے میری جان کی کہ یزید قتل حسین علیہ السلام کے بغیر بھی تمہاری اطاعت سے راضی رہے گا جب زہر ابن قین کی تقریر یہاں تک پہنچی تو شمر بن زل جوشن نے آپ کی طرف ایک تیر پھینکا اور بولا خاموش ہو جا خدا تیری آواز کو خاموش کر دے اپنی زیادہ گوئی سے تو نے ہمارے دل کو برما دیا ہے اس جسارت پر زہر ابن قین نے شمر سے کہا اے بے حیاء اور بدچلن ماں کے بیٹے جو اپنے پیروں کے پیچھے پہ شاب کرتی رہتی تھی میں تجھ سے مخاطب نہیں ہوں تو تو جانور ہے میں نہیں سمجھتا کہ تو کتاب خدا کی دو آیتوں سے بھی واقف ہوگا قیامت کے دن زلت و خواری اور دردناک عذاب کی تجھے بشارت ہو یہ سن کر شمر نے کہا خدا تجھے اور تیرے سالار کو ابھی موت دے دے زہر ابن قین نے کہا کہ تو مجھے موت سے ڈراتا ہے خدا کی قسم ان کے ساتھ موت میرے لیے تم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہنے سے بہتر ہے پھر اپنا روح لشکر کی طرف کر کے بلند آواز میں کہا بندگان خدا یہ اجڑ اکھڑ خوشک مغز اور اس جیسے افراد تم کو تمہارے دین سے دھوکے میں نہ رکھیں خدا کی قسم وہ قوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نہیں حاصل کر پائے گی جس نے ان کی اولاد اور اہلِ بیعت کا خون بہایا ہے اور انہیں قتل کیا ہے جو ان کی مدد و نصرت اور ان کے حرم کی پاسبانی کر رہے تھے یہ وہ موقع تھا جب حسینی سپاہ کے ایک شخص نے زہر کو آواز دے کر کہا اب آپ باللہ فرما رہے ہیں کہ آ جاؤ خدا کی قسم اگر مومن آلِ فراؤن نے اپنے قوم کو نصیت کی تھی اور اپنی آخری کوشش ان کو بلانے میں صرف کر دی تھی تو تم نے بھی اس قوم کو نصیت کر دی اور پیغام پہنچا دیا ہے آ جاؤ اگر نصیت و تبلیغ ان کے لیے نفع بخش ہوتی تو یہ نصیت ان کے لیے کافی ہے جناب زہر ابن قین امام حسین کے بلانے پر لوٹ گئے دوسرے طرف اموی فوچ کا احوال کچھ اس طرح سے ہے جب عمر ابن سعید اپنے لشکر کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام پر حجوم آور ہو رہا تھا تو حر ابن جزید نے عمر ابن سعید سے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے کیا تم اس مرد سے ضرور جنگ کرو گے یعنی کہ پہلے امام حسین علیہ السلام آئے نصیت کرنے کے لیے پھر زہر ابن قین نے بھی بفتگو کی اور اس کے بعد لشکر کے سامنے ساری باتیں رکھیں کوئی اثر نہ ہوا اور امام حسین نے زہر ابن قین کو بھی واپس بلا لیا اب وہ لشکر جو یہ دونوں خطبات سن چکا تھا مگر اس پر کوئی اثر نہ تھا اسی لشکر میں سے ایک جو سالار تھا حر ابن یزید وہ اپنے سپاہ سالار عمر ابن سعید کو جو کمانڈر تھا چیف آف آرمی سٹاف سمجھ لیجئے اس کو کہا کہ کیا تم واقعی جنگ کروگے اس مرد کے ساتھ یعنی حسین کے ساتھ تو عمر ابن سعید نے جواب دیا ہاں خدا کی قسم ایسی جنگ ہوگی جس کا آسان ترین مرحلہ یہ ہوگا کہ درختوں کے پتوں کی طرح سر تن سے جدا ہوں گے اور ہاتھ کٹ کٹ کر گریں گے بھر نے سوال کیا کیا ان مشوروں میں سے کوئی ایک بھی تمہارے لئے قابل قبول نہیں ہے عمر ابن سعید نے جواب دیا خدا کی قسم اگر یہ کام میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اسے ضرور قبول کرتا لیکن میں کیا کروں کہ تمہارا امیر اس سے انکار کرتا ہے یعنی امیر سے مراد عبیداللہ ابن زیاد اور یزید ہیں یہ سن کر ہر نے کنارہ کشی اختیار کر لی اور ایک جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا اس کے ہمراہ اموی فوج کا ایک سپاہی قرآ بن قیس بھی تھا ہر نے قرآ سے کہا اے قرآ کیا تُو نے آج اپنے گھوڑے کو پانی پلایا قرآ نے جواب دیا نہیں ہر نے کہا پھر تو ضرور پلانے کا ارادہ تو رکھتا ہوگا قرآ نے کہا خدا کی قسم یعنی اب قرآ بیان کرتا ہے اس بات کے بعد کہ خدا کی قسم میں یہ سمجھا کہ وہ وہاں سے دور ہونا چاہتا ہے اور جنگ میں شریک ہونا نہیں چاہتا اور اسے بھی ناپسند کرتا ہے کہ جب وہ یہ کام انجام دے تو میں وہاں موجود رہوں کیونکہ اسے خوف تھا کہ کہیں میں اس کی خبر وہاں نہ پہنچا دوں بہرحال میں نے اسے کہا میں نے تو ابھی اسے پانی نہیں پلایا ہے اب اسے لے جا رہا ہوں تاکہ پانی پلا دو یہ کہہ کر میں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا جہاں وہ موجود تھا خدا کی قسم اگر مجھے اس کے ارادے کی اطلاع ہوتی تو میں اس کے ہمراہ حسین کی طرف چلا جاتا ادھر ہر نے آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کی طرف نزدیک ہونا شروع کیا ہر کی یہ کیفیت دیکھ کر اموی لشکر کے ایک فوجی مہاجد بن آس نے ہر سے کہا اے فرزند یزید تمہارا ارادہ کیا ہے کیا تو کسی پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو ہر خاموش رہا اور وہ اس طرح لرزہ براندام تھا اس طرح لرز رہا تھا ہر جیسے بجلی کڑکتی ہو مہاجر بن آس نے پھر کہا اے فرزند یزید یہ وہ یزید نہیں ہے یزید ابن معاویہ ہے اتفاق سے جناب حور کے والد کا نام بھی یزید تھا یزید ریاہی نام تھا تو کہا اے فرزند یزید تمہارا ارادہ کیا ہے خدا کے قسم تمہارا کام شک میں ڈالنے والا ہے خدا کے قسم جنگ کے وقت میں نے کبھی بھی تمہاری ایسی حالت نہیں دیکھی جیسی ابھی دیکھ رہا ہوں اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ اہل کوفہ میں سب سے شجا اور دلیر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا لیکن اس وقت میں جو تیری حالت دیکھ رہا ہوں وہ کیا ہے حر نے کہا خدا کی قسم میں اور اختیار میرے پاس ہے کہ میں کس کی طرف چاہوں اور فرمایا خدا کی قسم میں جنت پر کسی دوسری چیز کو اختیار نہیں کروں گا چاہے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے پھر حر نے اپنے گھوڑے پر ایک ضرب لگائی اور خود کو حسین میری جان کہ یہ لوگ آپ کو اس منزل تک پہنچا دیں گے میں اپنے آپ میں کہہ رہا تھا چلو کوئی بات نہیں ہے کہ اس قوم کی اس کے بعض عمر میں اطاعت کر لیتا ہوں تاکہ وہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں ان کی اطاعت سے باہر نہیں نکال آیا ہوں میں ہمیشہ اسی فکر میں تھا کہ آپ جو مشورہ دیں گے اسے یہ لوگ ضرور قبول کر لیں گے خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ سے کچھ بھی قبول نہیں کریں گے تو میں کبھی بھی اس کا مرتقب نہ ہوتا اے فرزند پیمبر اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہر اس چیز سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں جو میں نے انجام دیا ہے اور اپنے تمام وجود کے ساتھ آپ کی مدد کروں گا یہاں تک کہ مجھے آپ کے سامنے موت آجائے کیا آپ کی نگاہ میں میری توبہ قابل قبول ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہاری توبہ قبول ہے اللہ بھی تمہاری توبہ قبول کرے اور تمہیں بخش دے تمہارا نام کیا ہے ہر نے جواب دیا میں حر بن جزید ریحی ہوں امام حسین علیہ السلام نے کہا تو حر ہے جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے یعنی حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد انشاءاللہ تو دنیا و آخرت دونوں میں حر یعنی آزاد ہے نیچے اترا حر نے عرض کیا میں آپ کی بارگاہ میں سوار رہوں یہ میرے لئے نیچے آنے سے بہتر ہے تاکہ کچھ دیر اپنے گھوڑے پر ان سے جنگ کر سکوں اور جب میں نیچے اترو تو یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہوں امام حسین نے فرمایا تم جس فکر میں ہو اسے انجام دو اس گفتگو کے بعد حر اپنے لشکر کے سامنے آئے اور اس سے مخاطب ہو کر کہا اے قوم حسین کی بتائی ہوئی رہوں میں سے کسی ایک رہ کو کیوں نہیں قبول کر لیتے تاکہ خدا تمہیں ان سے جنگ اور ان کے قتل سے معاف فرما دے لشکر نے کہا یہ امیر عمر ابن سعد ہیں انہی سے بات کرو تو حر نے عمر ابن سعد سے بھی وہی بات کی جو اس سے پہلے کی تھی اور جو باتیں ابھی لشکر سے کی تھی عمر ابن سعد نے جواب دیا کر ہر نے لشکر کو مخاطب کر کہا اے اہل کوفہ تمہاری مائیں تمہارے غم میں روئیں کیونکہ تم ہی لوگوں نے ان کو یہاں آنے کی دعوت دی تھی اور جب وہ چلے آئے تو تم لوگ انہیں اس ظالم کے سپرد کرنا چاہتے ہو پہلے تم اس کے مدعی تھے یعنی انہیں بلانے والے تھے کہ ان پر اپنی جان نسار کر دو گے پھر اپنی بات سے پلٹ کر انہیں قتل کرنا چاہتے ہو تم لوگوں نے یہاں ان کو روک رکھا اور ان کی بزرگواری اور قزم غیص کے مقابلے میں ان پر پہرہ ڈال دیا اور انہیں چاروں طرف سے گھیر میں اسیروں کی طرح ہو گئے ہیں جو نہ تو خود کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی خود سے ضرر اور نقصان کو دور کر سکتے ہیں تم لوگوں نے ان پر ان کی عورتوں پر ان کے بچے اور ان کے اصحاب پر اس فرات کے بہتے پانی کو روک دیا ہے جس یہود اور پیاس سے یہ لوگ جان بلب ہیں حقیقت میں تم لوگوں نے محمد کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے خدا قیامت کے دن جس دن شدت کی پیاس ہوگی تم لوگوں کو سہراب نہ کرے اگر تم اپنے افعال سے آج اسی وقت توبہ نہ کر لو جب ہر کی تقریر یہاں تک پہنچی تو پیادہ فوج یعنی پیدل جو فوج تھی اس میں سے ایک نے آپ پر حملہ کر دیا اور تیر برسانے لگے باقی لشکر تیر برسانے لگا لیکن ہر پلٹ کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے ہر کی اس دلسوز تقریر کا بعض دلوں پر یہ اثر ہوا کہ وہ حسین ابن علی کی طرف چلے آئے ان میں سے ایک یزید بن یزید محاصر ہیں جو عمر ابن ساد کے ہمراہ حسین سے جنگ کے لئے آئے تھے جب امام حسین علیہ السلام کے تمام شرطوں کو رد کر دیا گیا اور جنگ کا بازار گرم ہو گیا تو آپ یعنی یزید ابن یزید محاصر حسین علی لشکر کی طرف چلے آئے آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ہر کی تقریر سے راہ حسین کی طرف آگئے